آج میں آپ کو بنانا سکانے بہت ہی مزیدار کسن کی کافی چلے آئیں تیار کرتے ہیں کیسے بنتی ہیں السلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کچن میں بن رہی بہت ہی مزیدار کسن کی کافی رڈی ہو رہی آج ہم بنا رہے ہیں کیپوچینو کافی چلے آئیں بناتے ہیں گھر میں بلکل بزار جیسی جو بزار میں ہمیں بارہ سو والا کپ ملتا ہے کافی کا اور اسی طریقے سے آج ہم بنائیں گے گھر کے اندر بلکل اسی طرح سے تیار کریں گے جس طرح بزار میں ملتا ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ میں نے ایک چمچ لے لیا اس کی مدد سے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹ آٹھ ٹیسپون کے قریب میں نے یہ ایک چمچ یہ جو ہے چینی کا ڈال دیا اس میں اور اس میں اس میں دے رکھنے کافی جائے گی یہ آپ کو کافی بزار سے آسانی سے مل جائے گی یہ ورحی کافی آپ بنا کے گھر میں رکھ لیں دس دن کی یہ کافی میں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہی ریڈی کر رہے ہیں جس طرح میں ریڈی کر رہی ہوں یہ دو تین یہ دس جائیں گے کافی کے دس چمچ جائیں گے اور چینی کے آٹ جائیں گے اور جو پانی نیم گرم جائے گا وہ ہمارے اس طرح کے ہمارے چار چمچ جائیں گے چینی کے آٹ جائیں گے اور یہ چلا گیا دس چلا گیا چینی کے آٹ جائیں گے آگے اس کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹھ ہوئے ہیں کس طریقے سے ہم دلیت کریں گے اس کو یہ میں نے لے لیے یا یہ یا ہے کہ اس مجھے میں جائے گا کہ پانی ڈالتے ہیں 되고 پانی پانی ڈالتے ہیں تو تیسپون ڈالے ہیں فرقہ دیکھانی ہمیں اس میں جائے گا ہے میں آپ کے ساتھ کریں گے بیٹھے اس پر کریں پرمائی جب چند ہمیں ا مشکل دیں ڈی ڈی آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے کافی ہماری بہت اچھے فارم میں آنا شروع ہو گئی ہے ابھی اس کو اور بیٹ کرنا ہے ہم نے اگر آپ لوگ کے پاس بیٹن نہیں ہے یہ آپ کا اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک فوق کی مدد سے بھی میں نے جو پچھلی ریسیپی آپ لوگوں کو دیئے وہ میں نے فوق سے بنایا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ جو پانی میں نے رکھا ہوا تھا یہ میں ساتھ ہوں اس کو میں سٹوپ کرنا چاہتی تھی مگر میں نے آپ کو دکھانا ہے اس وجہ سے میں سٹوپ نہیں کر رہی اس کو میں تک دکھاؤں گی کہ میں نے آپ کو کس تے کتنی دے تک میں نے اس کو بیٹ کیا ہے ہماری جو بلینڈر ہے وہ رکھ رہی گی یہ دیکھیں سچے بھی میں نے اس کا ساتھ نہیں ہے 一ے تک دیکھے پیش بیٹو پیش بیٹ کافی کا کلر کتنا زب جس اور کتنا نائس آ چکا ہے ایک پین کے اندر میں نے دودھ ڈالا ہے بہت ہی مزے کا جو کریمی دودھ ہے میں نے تھوڑی سی کریم ڈالی ہے اس کے اندر اور دودھ ہو گیا ہے ریڈی گرم گرم دودھ لینا ہے ہم نے اس طریقے سے اس کی جھاگو دودھ کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اور اس طریقے سے ہونے اب ہم نے لے لیا ایک کپ اور کافی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ لیکھیں کافی جو ہے ہماری کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے کتنی فرم اس میں ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ایک جار میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ تقریبا 10 دن کی کافی ریڈی ہو چکی ہے اب یہ لیکھیں یہ کافی میں نے لی اور اس کے اندر میں نے ڈال دی کپ میں میرا کپ بہت خوبصورت سا کپ ہے میں اس کے اندر کافی اپنے لیے ریڈی کر رہی ہوں اب ہم نے گرم سا دودھ لے لیا ایسے آپ نے ایک کپ میں اور ریڈی کروں گی یہ دیکھیں مزیدار قسم کی کریمی کافی ہماری کیپو چینو تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میرا بیلوم یادرکی ایسے لامری